یبو صالح کلنم احتجیب لیل دعا مناک والغلون اطرق لہٰذا اس معاملے میں بھی شباحت ہے جناب موسیٰ اور ایمام امری و زمان کی اچھا جناب موسیٰ کے مقابل میں کتنے لوگ آئے تھے جناب موسیٰ کے مقابلے میں مختلف بڑے بڑے دشمن آئے جن میں ایک فرعون تھا حامان تھا بعد میں قارون بھی آیا سامری حامان یہ قارون ایمام نے آیت کونسی تلاوت کی تھی ایمام نے جو آیت تلاوت کی تھی نُرِيدُ أَنَّمُنَّا هَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ گیاروے ایمام کی آگوش میں باروے ایمام ہے دیکھیں کتنا بڑا لنک ہے بہت ربط ہے اس آیت کا ایمام ہے ہم نے وہ زمان سے نُرِيدُ أَنَّمُنَّا عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ ہم چاہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جن کو زمین میں کمزور بنا دیا لے ان پہ احسان کریں نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّا انہیں امام بنائیں نَجْعَلُهُمْ الْوَارِسِينَ انہی کو زمین کا بارس بنا دیں آیت یہاں تمام نہیں ہوئی فیرون کو بھی دکھائیں حامون کو بھی دکھائیں اور ان کے لشکر کو دکھائیں کہ ہم اپنا بارس کیسے بناتے ہیں بھئی فیرون اور حامون تو اس دور کی بات تھی نا حامان فیرون یہ امام علیہ السلام کیوں اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں کیوں کہ جناب موسیٰ کے مقابل میں جو فیرون آئے تھے ہر نبی ہر امام کے مقابلے میں کوئی فیرون آتا ہے کوئی سامری آتا ہے ان تمام فیرون اور سامری سے امام مہدی علیہ السلام انتقام لیں گے حتی سلام پڑے علیہ بیت کی جواب ایک شبہہ سننی جئے گا پھر اس بات کو میں مکمل کروں گا باکاس کہ میں بات سمجھا سکوں سنیں گے احادیث ہیں ہماری سامنے احادیث ہیں کہ ہر ہر معصوم کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی فیرون آیا بھئی جناب حارون کے حوالے سے کیا کہا انہا علیہ منی بمنزلت حارون امی موسیٰ ایسا ہے نا حدیث ہے نا بھئی علیہ السلام نبی سے بھئی نظمت رکھتے ہیں جو جناب حارون کی جناب موسیٰ سے تھی میری طرح توجہ ہے اس بات کو واضح کر کے میں آگے بلنوں جناب موسیٰ اور جناب حارون کی جو نسبت تھی وہ جناب امیر اور رسول کریم کی نسبت تھی ایسے ہی ہے جب جناب موسیٰ گئے دور پر حارون ان کے وسیع کے مقابلے میں کون آیا سامری آیا سامری آیا سامری نے بچڑا بنایا سامری نے بچڑا بنایا موسیٰ کے وسیع سے بچڑا بنا کے مو پھیر دیا سامری بچڑا بنایا موسیٰ کے وسیع سے مو پھیر دیا سامری بھی ملعون قرار پایا بچڑا بھی ملعون قرار پایا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہا علی کی نسبت نبی سے وہی تھی جو حارون کی موسیٰ سے تھی وہاں پہ سامری آیا بچڑا بنایا فرق یہ تھا کہ وہ سامری موسیٰ کے وسیع سے بھیر رہا تھا علی کے مقابل میں بھی ایک سامری آیا بس فرق یہ ہے وہ محمد کے وسیع سے بھیر رہا تھا سلامات پڑھ دیں علی بیت کی ذات پر وہاں پہ بھی بچڑا بنایا اور موسیٰ کے وسیع سے مو پھیرا گیا یہاں پہ بھی بچڑا بنایا گیا سلامات پڑھ دیں علی بیت کی ذات پر بنیادی طور سے تین لوگ مقابل میں آئے جناب موسیٰ کے امام امروزمان کے مقابلے میں بھی تین لوگ آئیں گے امام کی حدیث ہے آٹھوے امام کی حدیث ہے تین لوگ آئیں گے کون کون تین لوگ ہوں گے شاہ سابانی شاہ سابانی کسے کہا جاتا ہے شاہ سابانی امام علی بیت علیہ السلام کی لغت نے کسی بھی قسم کے شیطان کو کہا جاتا ہے شاہ سابانی کا لشکر کوفان کی سرزمین سے آئے گا جو امام علیہ السلام کے مقابلے میں ہوگا پہلے یہ لشکر آئے گا پھر صوفیانی آئے گا پھر دجال آئے گا تین قسم کے ظالم آئیں گے امام علیہ السلام کے مقابل میں